السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سریوں کے اندر آپ سب لوگوں کے لئے بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں آج دنیا کے اندر ہر مسلمان مال و دولت کے لئے پریشان ہوتا ہے اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ مال کے لئے پیسے کے لئے غلط کام بھی کرتے ہیں اور حرام اور حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے مگر آج میں آپ کو ایک بہترین وظیفہ آپ کو بتاؤ گا اگر آپ نے وہ وظیفہ پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے مالدار بن جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طریقے سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلے کھاتی رہے گی اور یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤ اس سے پہلے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کی آپ پابندی کریں اس لئے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ نفل عبادت ہے اور نماز فرض ہے اور نماز کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو کوئی بھی وظیفہ آپ کرے یقین کے ساتھ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالی دعاوں کو قبل فرمانے والا ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کرے تو جو ہے اچھی جگہ ہونے چاہیے پاک اور صاف جگہ ہو اور باوضو آپ ہو اور پھر آپ اس وظیفے کو کرے یہ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ چاول کے ساتھ دانے لے چاول کے ساتھ دانے لے ان میں سے پہلے ایک دانہ ہاتھ میں رکھے اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اللہ تعالی کا یہ نام یا رزاکو ستیر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو ہر دانے کی اندر گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے بیچ میں ستیر مرتبہ ستر مرتبہ یا رزاکو پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو ساتھ دانوں پر ستر ستر مرتبہ یا رزاکو اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور یہ ساتھ دانوں پر آپ نے جب یہ وظیفہ مکمل کر لے تو یہ ساتھ چاول کے دانوں کو کسی بھی کپڑے میں رکھ کر یا کسی بھی چیز میں رکھ کر آپ جو ہے اس کا پڑی کا بنا کر اپنے جیب میں آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ وظیفہ عورت بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے اور جو ہے یہ وظیفہ کرنے کی عام اجازت ہے تو یہ وظیفہ آپ ضرور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے رزق کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے رزق عطا فرمائے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ثواب کے مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم قرآن و وظائف اور روحانی علاج اور وظیفے ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم